السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزہدار ٹیسٹی چیکن نیگٹس بنانے کی ریسیپی ماشاءاللہ ریسیپی بنانے میں بہت آسان کھانے میں اتنی ہی مزہدار آپ انہیں کھا سکتے ہیں لال مرچ کی چٹنی کے ساتھ انار دانے کی چٹنی کے ساتھ کھٹی چٹنی کے ساتھ مایونیز کے ساتھ ٹیماٹو کیچپ کے ساتھ اندر سے بہت ہی سوفٹ ملائم نرم ہمارے یہ چیکن نیگٹس ماشاءاللہ بنانے میں بہت آسان ریسیپی چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں نیگٹس بنانے کی ریسیپی اس کے لئے یہ بریڈ لے لیے ہیں میں نے پورا ایک پیکٹ انہیں ہم دھوپ میں سکا دیں گے تاکہ یہ بریڈ کرمز بنانے میں بہت ہی آسانی ہو ہمیں اور جلدی سے بن جائے بریڈ ہم نے دھوپ میں رکھ دیئے تھے ایک دن کے لئے یہ ماشاءاللہ بہت ہی کڑک ہو چکے ہیں ہاتھ کی مدد سے ٹوٹ رہے ہیں ہاتھ کے اشارہ سے اب ہم انہیں پیس لیں گے ہم رکھیں گے چٹو بٹے میں اور بلکل ہلکی ہلکی چوڑ سے یہ بارک ہو جائے گا چیکن نیگٹس بنانے کے لئے بہت ہی آسان ریسیپی ہے یہ اس طرح سے ہم سارے بریڈ پیس لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی بارک ہمارا یہ بریڈ کرمز بن کر تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے بریڈ کا کرمز بنا لیں گے اور اسے نکال لیں گے جس طرح سے ہم نے بریڈ کرمز کو پیس لیا تھا اسی طرح ہم کیمہ بھی بنا لیں گے کچھ کیمہ ہم نے یہ کر کے رکھ لیا ہے بارک اسی طرح ہم سارا کیمہ کر لیں گے کیمہ ہمارا بن چکا ہے ماشاءاللہ ایک کلو چکن کا یہ کیمہ ہے اب ہم لے لیں گے ادھرک لہسن کھڑا کھڑا سا ہم نے یہ پوٹ لیا ہے مسالوں کی طرف آتے ہیں ون ٹی سپون ہلدی ٹو ٹی سپون زیرہ ٹو ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا دو چمچے پیسی ہوئی کاری مرچ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ٹو ٹی سپون اس سے بہت ہی مزیدہ ٹیسٹیز آئے کا آئے گا گرم مسالہ ون ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ لے لیں گے ہم چار ٹیبل سپون نمک لے لیں گے ہم ہزبیز آئے کا یا ٹو ٹی بل سپون سویا سوس لے لیں گے ہم چار پانچ چمچ سرکا لے لیں گے چار چمچ بریڈ کرمز ہم نے یہ بارہ آدد پیستے ہمارے یہ آدھا لے لیں گے اس میں سے آدھا ہم رکھ لیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے چکن میں ہم نے بریڈ کرمز اور سب مسالوں کو ملا لیا ہے اب ہم رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے پندرہ سے بیرز میٹ تک رائز ہو چکا ہے ہمارا چکن اب ہم آپ کو نگٹس بنا کر دکھاتے ہیں اس طرح سے تھوڑا چکن لیں گے ہاتھ میں اچھی طرح سے دبا دبا کر اندر سے یہ نرم نہ رہے ورنہ ہم جب فرائے کریں گے تو پوٹ سکتے ہیں اسی طرح کے ہم بنا لیں گے یہ دو تین ہم نے بنا کر رکھے ہیں اسی طرح کے سارے نگٹس بنا لیں گے نگٹس ہمارے ماشاءاللہ سارے بن کر تیار ہو چکے ہیں یہ دو عدد ہم نے انڈے لیے ہیں انہیں ہم پھینٹ لیں گے اچھی طرح سے پین ہم نے رکھ دیا ہے اب ہم اوئل ڈال لیں گے انڈے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں اپنے نگٹس ڈال لیں گے اچھی طرح سے ڈیپ کر لیں گے اس طرح سے دونوں طرف سے ڈیپ کر کے پھر ہم بریٹ کرمز میں ڈیپ کر لیں گے سارے اپنے نگٹس اس طرح سے خوشک ہاتھ سے اچھی طرح سے دونوں طرف سے ڈیپ کر لیں گے اوئل ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب ہم اوئل میں ڈال دیں گے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن اب ہم اپنے نگٹس ڈال دے رہیں گے اس میں پھرائے کرنے کے لیے ہلکی آت پہ ہم انہیں پکائیں گے ٹھیکن بھی ہمارا کچھا ہے اور مسالے بھی کچھے ہیں نگٹس ہمارے ماشاءاللہ گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن ایک بار پھر ہم نے پین میں ہمارے نگٹس ڈال دیے ہیں ماشاءاللہ دوبارہ پھر ہم اسی طرح سے پھلکل لو فلم پہ انہیں پھرائے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظر ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار اندر سے سوفٹ ہمارے یہ چکن نگٹس بن کر تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ریسی پی بہت آسان کھانے میں اتنے ہی مزے دار نگٹس ہمارے یہ چلیں اب ہم آپ انہیں کھا سکتے ہیں مرچوں کی چٹنی کے ساتھ ناردانے کی چٹنی کے ساتھ املی کی چٹنی کے ساتھ مایونیز کے ساتھ ٹیمارٹو کیچپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار ہمارے یہ نگٹس ریسی پی بلکل آسان ماشاءاللہ کھانے میں بہت ہی مزے دار